ان کو جوڑ دینا وہ شکشہ مندری ایماندار ہوگا اس پر میرا بڑا شک ہے اس لیے وہ تیس پنوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان کا کردار ان کی شکشہ ان کا پورا ایجنڈا فریڈم مومنٹ جامہ مسجد کی تقریریں اور تمام ساری چیزیں آپ کے سامنے صاف ہو جائیں گے لیکن ہم راجنیتک طور سے ضرورتوں کے حضاب سے لوگوں کو بڑاچ کر دیتے ہیں چھوٹا کر دیتے ہیں یکا یک لوگ راتوں رات مہان ہو جاتے ہیں اور ہماری جنرنیشن چاہیں کنٹھت ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ستہ پہ جانے کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں لہٰذا 35A کے بارے میں میری آپ سب سے گزارش ہے میں بنارس سال بھر کے بعد آیا ہوں اور میری بڑی کشا تھی کہ بنارس پڑا پولٹیکلی ہائپر ایکٹیو پلیس ہے یہاں لوگ بہت بحث کرتے ہیں اور ایک آپ کا ڈھابا ہے وہ اسی گھاٹ پہ وہاں کی چائے بھی میں نے بہت پیئے وہاں پہ بہت بڑا گیان ہوتا ہے بھائی بھا تو ایک جاتا ہے دوسرا شروع کر دیتا ہے اور اگر آپ بیٹھے میں تو آؤٹسائیڈر رہا ہوں میں بیٹھ بھی سمجھ بھی نہیں آتا تھا یہ کہنا کیا چاہتے ہیں کس سے کہنا چاہتے ہیں اپنا پانچ منٹ انہوں نے ایک گیان دیا پھر چلا گیا پھر کوئی دوسرا آ گیا اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے بھر مجھے کہا یہ اچھی جگہ ہے بھائی گرمی لگ رہی ہے ٹو ٹی سی بینچ پڑھا ہے لیکن بھا کیا عدود بہت دیکھ چل رہا ہے وہاں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل تھرٹی فائف ایکی سنوائی انیس جنوری دو ہزار انیس کو ہے میں چاہتا ہوں آرٹیکل تھرٹی فائف کو لے کر کے آپ کچھ نہ کریں ایک مانجلوس نکال دیں ہاتھ میں تختی لے کر کے یہ میسیج جائے کشمیر کے لوگوں کو یہ میسیج جائے ان دلت لوگوں کو یہ میسیج جائے ان ساڑھے ساتھ لاکھ ہندووں کو جس میں ایٹی پرسنٹ وہ جو ساڑھے ساتھ لاکھ لوگ پاکستان سے بھاگ کے آئے تھے اس میں اسی پرتشت وہ لوگ ہیں جو دلت ہیں یا ایسٹی ہیں ان کے ساتھ سالڈیٹی کھڑی کریے اس لئے آپ ایسی ایسٹی ایکٹ میں کیا ہوا ہے نہیں ہوا ہے وہ اپنی جگہ ہے میں نے علیگر میں کہا میں پھر کہوں گا جب آپ کو جنگ جیتنی ہو تو کچھ مورچوں کو ہار جانے میں حرج نہیں ہے جب آپ جنگ جیت جائیں گے جب آپ جنگ جیت جائیں گے جب دوبارہ سے آپ کا پرچم پھیرائے گا تو بدل دیجئے کیا دکت ہے لیکن ہاتھ میں لگی چوٹ کے چکر میں گردن مت کاٹ دیجئے گا بتا رہو گا میرا کسی راجنیتک دل سے کوئی سمبند نہیں ہے اور میری زبان سے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کسی سے بھی نہیں ہوا میرا ایک ایجنڈا ہے آری سنگ سنگھ ساپ کا ایک ایجنڈا ہے پوان سنہ جی کا ایک ایجنڈا ہے کہ ہم ہر اس جگہ جائیں گے جہاں ہم کو لوگ سننا چاہتے ہیں ہم اس دیش کے اس سماج کو اس لیے راجنیتک دلوں سے میری کوئی ڈیمانڈ ایمانڈ نہیں ہے میرا ماننا ہے کہ جس دیش کا سماج جاگروک ہو جاتا ہے ویجلنٹ ہو جاتا ہے الرٹ ہو جاتا ہے وہ تیہ کرتا ہے ستہ پہ کون بیٹھے گا اور کون نہیں بیٹھے گا لہٰذا جس دن آپ جاگروک ہو گئے اگر دوہزار چودہ آپ لائے تھے تو دھیان رکھئے کہ آپ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ دوہزار انیس بغیر آپ کی مرضی کے آ جائے گا اس لیے لوگوں کو آپ کو سننی پڑے گی آپ وزن تو بنائیے اپنا دبا تو بنائیے اپنی طاقت کو تو پہچانیے کہ آپ کتنی گنتی میں ہیں اور گنتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے اس لیے کہا کہ ڈھائی پرسنٹ لوگ اس دیش کو ستر سال سے گھڑنوں کے بل رکھے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ دس پرسنٹ لوگ بھی تیکل لیں گے اس دیش کے نہ کشمیر میں کوئی آتنک وادی رہے گا نہ دجانہ رہے گا نہ موسا رہے گی نہ مفتی رہے گا نہ عبداللہ رہے گا یہ سب سماپت ہو جائیں گے لیکن آپ اپنی will دکھائیے آپ اپنی solidarity دکھائیے لہٰذا بنارس کے لوگوں 35A کے مدے کو اٹھائیے اور ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی پوچھئے جو گنگا جمنا تہذیب کی بات برابر میں کرتے ہیں کہتے ہیں گجیاں تمہارے یہاں کی بڑے اچھی ہوتی ہیں ان کا گجیاں تو کھالو لیکن 35A کے بارے میں بتاؤ ان سے پوچھئے یہ جو منافقت ہے کہ ایک طرفہ جو ہے اس دیش میں سیکولرزم ہے کہ اس دیش میں ہندو کو سیکولرزم کا سارٹیفیکٹ اپنے ساتھ لے کے چڑنا پڑتا ہے بھائی اگر ہم سیکولر نہ ہوتے تو یہ دیش ایسا نہ ہوتا بھائی اور جہاں جہاں ہم ہیں نہیں اسے آپ نے کیا بنایا ہے اسے کہتے ہیں کشمیر اسے کہتے ہیں علی کرو سنویسٹی اسے کہتے ہیں کیرالہ اسے کہتے ہیں مالدہ اسے کہتے ہیں کٹہار وہ شہر کس نے بنائے ہیں یہ سب اپدر وہاں کیوں ہو رہا ہے جہاں آپ مائنورٹی میں چلے گئے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ جہاں جہاں آپ مجورٹی میں ہوتے ہیں سیکولرزم سرکشت ہوتا ہے مائنورٹی سرکشت محضود کرتی ہے لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ پورے ستاون دیشوں میں جہاں اسلام کی حکومت ہے بھائی جہاں شیعہ ہے سنی ہے تمام سارے لوگ ہیں پورے ستاون ملکوں کے اندر ہی مسلمانوں مار کٹ ہو رہی ہے نہ وہاں بی جے پی ہے نہ آر ایسس ہے نہ رام لالے نہ شام لالے تو کس کو مار رہے ہو بھائی وہاں کون سے زنگ کٹ ہے یہاں تو بی جے پی تمہاری جان کھا رہے ہیں یہاں آر ایسس والے تمہیں مارے دے رہے ہیں تو بھائی وہاں کون مار رہا ہے اور کلاسک بات یہ ہے کہ آپ سیریا میں پٹے تو آپ لیڈیا میں پٹے تو آپ افغانستان میں پٹے تو آپ کو بھارت کیوں آنا ہے یہاں تو بڑا درامنا ملک ہے کیونکہ بھارت کے ایک دانشور الیگل ننسٹی کے وائی چانسلر مائنورٹی کمیشن کے چیئرمن بھارت کے ساؤتھ ایشیا میں ایمبیزر بھارت کے پور اپراشپتی کو اپنے ٹرم کے آخری دن دیان آیا کہ بھارت میں جو ہے مسلمان سرچت محسوس نہیں کر رہا تو تم کیسے ہو یہاں پر میں نے کہا کہ آپ دو چیزوں کو دیکھیں کہ محبوبہ مفتی بھارت کے ایک راج کی مفتی چیف منسٹر ہوتی ہے سٹنگ چیف منسٹر ہوتی ہے اور ایک دیش کا اپراشپتی دو دو بار رہتا ہے اس دیش سے جو دیا جا سکتا تھا ان کی حیثیت سے زیادہ اس دیش نے دیا ان کو لیکن انہوں نے جاتے وقت اپنا دھرم بتا دیا میں کیا ہوں اس لیے جو لوگ اس نریٹیب میں خیال رکھتے ہیں کہ بوٹ مل جائیں گے تو یہ مت کو کہ آتنگوات کا دھرم نہیں ہوتا اس دیش میں لارج لی اگر آپ دیکھیں آتنگوات کرنے والا چلا چلا کے اپنا دھرم بتاتا ہے وہ رشاہ کے ایم بیزر کو گولی مارتا ہے کہتا ہے نارے تک بھی اللہ اکبر وہ دھرم بتا رہے آپ کو سنائی نہیں دیتا اور جیسے ہی وہ مر جاتا ہے اسے آپ مار دیں تو کہتے ہیں اس کا نمازہ جنازے ہوگا اس کا دھرم پتہ چل جاتا ہے میرا کہنی یا جی فراڈ ہے جو زندہ تھا چلا چلا کے کہہ رہے کہ بھائی میں نے مارا ہے میں نے بھارت کی سیکیورٹی فورزز کو مارا ہے میں مسلمان ہوں قرآن مجید کا حوالہ دے رہا ہے محمد صاحب کا حوالہ دے رہا ہے ابو بکر کا حوالہ دے رہا ہے ان کے بیٹے ان کے دماد محمد صاحب کے دماد فاطمہ کے پتی کو فجر کی نماز صبح صبح کی نماز میں جن لوگوں نے قتل کیا اس کا حوالہ دے رہا ہے نوازے کو گھر میں بند کر کے مار دیا ان کا حوالہ دے رہا ہے فاطمہ کی بیزتی کرنے والوں کا حوالہ دے رہا ہے تو بھائی اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں آتنک واد کا دھرم نہیں ہوتا تو آپ غلط ہیں یا وہ غلط ہیں بھائی میں دوسری بات اپنی کہہ کے بات سماپ کرتا ہوں آتنک وادی پورے دیش میں کہیں پکڑا جائے میں اس دن ماننے کے لئے تیار ہوں کہ آتنک وادی کا دھرم نہیں ہوتا جس دن اس دیش میں جو آتنک وادی مارا جائے اس کو اس شہر کے کوڑے گھر میں پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی جائے اب پوچھیں گے کہ آتنک وادی کا دھرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اگر آتنک وادی کا دھرم نہیں ہوتا تو اس دیش کی دھرتی میں اتنے مہان پرشوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں اس دیش کی دھرتی میں مہان پرشوں کا پرشارت دبا ہوا ہے بڑے لوگوں کا بلدان دبا ہوا ہے بھائی اس دیش کی دھرتی میں آپ یہ موسا اور دجانہ کو کیوں دفناتے ہیں بھائی اگر یہ دفنائے جائیں گے تو یہی پیدا ہوں گے آپ کہیے کہ دھرم نہیں ہوتا ہم نے مانا ہم نے مانا دھرم نہیں ہوتا لیکن آتنک وادی کوئی بھی ہو کسی دھرم کا بھی ہو میں اس پہ نہیں جا رہا نماز جنازہ اس کا نہیں ہوگا اس کا نماز جنازہ کیوں ہوگا بھائی آپ کہیے کہ شہر کے چورائے پہ پیٹرول ڈال کے آگ لگا دو تاکہ جو لوگ بننا چاہتے ہیں ان کی یہ خواہش مر جائے کہ ہوروں کے پاس جانا ہے سب تو جل گیا ہوروں کے پاس جا کے کیا کرو گے اس نریٹیو کو پیدا کیجئے یہ جو ہوروں کے لالش میں لوگ روز جا رہے ہیں بغیر رکے جا رہے ہیں سب اتنی تیزی سے جاتے ہیں بتاتا نہیں کوئی ہور ملی کے نہیں ملی اور اب تو ایک اور سنکٹ ہو گیا ہے جو ہوریں وہی آتنگوادی بن رہی ہیں اب ان کو وہاں کون ملے گا یہ پتا نہیں لہٰذا ویدہ انڈیا کے تمام سارے لوگ خاص طور سے اتری صاحب ترپاٹھی جی اوم یادف اور تمام سارے آپ لوگ جو اوم یادف کے دوست ہیں اتنی شدت کے ساتھ اتنی پیشنس کے ساتھ اتنی تحمل کے ساتھ آپ نے میری اردو سنی مجھے برداشت کیا بہت بہت شکریہ خدا کرس بہت شکریہ مجھے بہت شکریہ نہیں نہیں کوئی چھوٹا نہیں ہے آر ایسن سنگھ صاحب کی ہمیشہ ایک بات رہتی ہے میں اس کا بڑا سممان بھی کرتا ہوں اور اس کا ایفیکٹ بھی دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ جب یہ ایک طرفہ بولتے ہیں آپ تعلیم بجاتے ہیں اس سے یہ تو لگتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آگئی لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بہت سارے من میں آپ کے سوال ہو سکتے ہیں اور آپ پوچھنا چاہتے ہوں یہاں ہم لوگ رہیں گے چاہیں کتنی بھی دیر ہو جائے آدھا گھنٹہ منیمم ہم رہیں گے آپ لوگ بے دھڑک من میں کوئی شنکہ ہے کوئی سوال ہے کوئی کنفیوجن ہے آپ پوچھیں یہ آپ تہہ کر لیں کہ یہ آرڈر بنا رہے ہیں ہاؤس کا اور ایک ایک کر کے لوگ سوال پوچھ لیں اور سوال ریپیٹ نہ ہو میری آپ سے درخواست ہے آپ to the point سوال کرپ سوال پوچھیں کبھی کبھی لوگ سوال کم پوچھتے ہیں جواب زیادہ دیتے ہیں نہیں نہیں دو چیزیں ہیں نا سر جھوٹ پہ لوگ جو ہیں آٹا بیج دیں گے نمک بیج دیں گے جھوٹ کے سوارے اچھے ڈالڈا گھی کو دیسی گھی میں بیج دیں گے سن لیجے میری بات آپ مجھے لگتا ہے سوال کو دل پہ لے گئے ہیں شاید دل پہ مت لیجے میں نے اس لیے کہا کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز written form میں ہو اور جب آپ اس کو جھوٹ بولنے لگیں میں اس جھوٹ اور مکاری فریب کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کتاب میں بات یہ لکھا ہے تو جو بات بتاؤ جو کتاب میں نہیں لکھا وہ تم بتا رہے ہو قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے بھائی کہ ہندو لڑکیوں کو فساؤ ان کا دھرم بدلو اور اپنی گنتی بڑھاؤ یہ کہاں لکھا ہے تو اگر نہیں لکھا تو کیوں کر رہے ہو پھر قرآن کا حوالہ جو دے رہے ہو پھر بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے قرآن مجید میں کہ جو آپ کو نہیں مانتا میرے رسول کو نہیں مانتا میرے اللہ کو نہیں مانتا میرے محمد کو نہیں مانتا اس کا قتل واجب ہے اگر لکھائے تو بتاؤ اگر لکھی ہوئی کتاب کے ساتھ جھوٹ بول کر کے پوری دنیا میں تم اپنی کوئی چیز خندک پوری کر رہے ہو دنیا کو بگاڑ رہے ہو تو مجھے بتائیے نا البغدادی کا اسلام کیا ہے اگر البغدادی غلط کر رہا ہے تو کون روکے گا پشپین نہیں روکے گا اس دیش کے بیس کروڑ لوگوں کو جا کر کے البغدادی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے زاکر نائے کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے یہ جو مفت یہ بیٹھتے ہیں ٹیلی ویجن کے اوپر چھوٹے بھائی کا پجاما بڑے بھائی کا کرتا پہنے ہوئے ان سے پوچھو جا کر کے یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں جو صبح سے لے کے شام تک اسلام کا نام لے لے کے حدیث کا نام لے کر کے شریعہ کا نام لے کر کے آپ مارتے ہیں پوچھو کشمیر میں محبوبہ مفتی سے نام تو محبوبہ مفتی رکھا ہوا ہے نام تو عبداللہ رکھا ہوا ہے لیکن کام آپ کے جاہلوں اور بدماشوں گھنڈوں جیسے ہیں پوچھو کہ بھائی کس نے کہا تھا کہ تین لاکھ ہندووں کو آپ مار دیں کہان سے اسلام میں لکھا ہوا ہے اور لکھائے تو بتاؤ جو کچھ لکھائے وہ میں نے بتا دیا اس لئے میں نے کہا کہ جو مکار منافقت الیگل انورسٹی میں میں نے دیکھی اسلام کو لے کر گئے وہی پاکستان میں ہے اور بھارت کے اندر اسلام کچھ اور ہے سعودی عرب میں کچھ اور ہے آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں اسلام میں قبروں کا کنسپٹ نہیں ہے قبر کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ قبر نہیں بنے گی جو جناب چلے گئے ہیں ان کو زمین میں دفنائیے مٹی ڈال دیجئے اور خدا آپس کر دیجئے لیکن یہ بڑی بڑی سنگ مرمر کی قبریں کیوں بنیں گی یہ بڑے بڑے قبرستان کیوں بنیں گے اور سماجوادی پارٹی سے کچھ لوگوں نے ڈیمانڈ کر دیا کہ بھائی ہمارا قبرستان کی باؤنڈری بننی ہے میں نے یہ بات آزمگر میں کہی کہ بھائی یہ باؤنڈری بننی ہے ساڑھے چار سو کر روپیا چاہیے تو مولائم سنگ نے اس کو دے بھی دیا تو میں اس کے بعد جب گیا آزمگر تو میں نے کہا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا بھائی کہ جو قبرستان میں لیٹا ہے وہ سڑک پہ آنی سڑک